اللہ اکبر اللہ تو آج اگر ہم کہیں ہیں اللہ کی قدرت برکت کے بعد تو یہ ہمارے فیصلے ہیں کل بھی کہیں ہوں گے تو یہ ہمارے ہی فیصلے ہوں گے وہ نظریہ ایک جسم نہ بن سکا یہ بھی ہمارا ہی فیصلہ ہے تو کچھ لوگ اور کتنے ساحل پہ ہی مر گئے اور ہم نے دیکھے چالیس سال کی زندگیوں میں لوگ ملے بہت لوگ ملے مگر وہ کاش اگر مگر ساحل پہ بیٹھے ہوئے فلسفے کتابی باتیں ہی تھیں زندگی میں ان کی مگر پریکٹیکیلٹی نام کی چیز نہیں تھی اور ٹھیک ہے محفل کو گرم کرنے کے لیے کتابی تعبیریں بھی ہونی چاہیے پھر کچھ تھے جنہوں نے سمندروں کے اندر فیصلے کیے زندگی میں کچھ قدم بڑھائے آگے لیکن کچھ اصولوں کی کمی تھی کچھ گرائنڈنگز کی کمی تھی کچھ تدبیروں کی کمی تھی کچھ نقص تھے کچھ تنقیز تھی جس کی وجہ سے سمندر نے جب اپنا بل ہلایا تو وہ بھگوڑے باگ کے پھر سائل پہ ہی آگے اور پھر کیونکہ یہ مسئلہ تھا اور چونکہ یہ مسئلہ تھا تو زندگی آج اگر کہیں فسیویے بیچ میں فیصلے کے بعد جو لے چکے ہیں یہ بھی ایک فیصلہ کھڑا ہے آپ کے سامنے آپ بھی ایک فیصلہ ہے اپنے سامنے تو اگر وہ کہیں اٹکا ویس ٹائم پر تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھی نہیں جا سکتی اس کے پیچھے اصول ہے جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا سہی اور کچھ لوگ مقاموں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں کچھ منزلیں مل جاتی ہیں رستوں کو منزلیں عطا کر جاتے ہیں وہ اور منزلوں کو بھی رستیں عطا کر جاتے ہیں تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے میں ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائے کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے خود تو پہنچ جاتے ہیں قوم دھکا کے پہنچ جاتے ہیں ٹیم منجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے خود تو پہنچ گیا پوری ٹیم ہی دھکا دی اس نے خود تو پہنچ گیا شک شبات پوری قوم میں ڈال گیا تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر کافلہ نہیں پہنچا پاتے ہیں کافلہ پہنچاتے ہیں تو اساسے ضائع کر دیتے ہیں اساسے جمع کرتے ہیں ہے تو مارکیٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں مارکیٹ کے نام کو نیوڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں دشمن دوست اور دوست سجن نہیں بنا پاتے ہیں کہاں پر کس محل میں کس جگہ میں کس وضع میں کس قطعہ میں کس زمان میں کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے وہ ولڈ ٹوٹ جاتا ہے ان کا بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو یہ تو کاغزوں کے اوپر ہی ایسے خواب ہتم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم فلا کریں گے بڑی بات ہے یہ سفر گاڑ گیا وہاں سے می از ایک ریٹیکل انیلیسیس پر آل ڈیویلپرز انڈائر سسٹم دیٹر ورکنگ میری پہلی بات ہی بڑی بات ہے کہ کاغز سے نکلنے کا فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے جو بیٹھے ہیں یہاں پر بڑی بات ہے مگر جیسے بجالی جے گا تعلیہ میں کرتا ہوں ابھی تعلیوں کا بھی وقت آئے گا بات کو سنیں بڑی بات ہے کہ فیصلے نکل کے میدان میں آگے بڑی بات ہے اسی پہ قرمان اور بڑی بات ہے کہ اس فیصلے کو لوگ مل گئے کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے انہ کا یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف کسی بھی جہت میں کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل ہے یہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اے بے تو منہ جمعہ ویسے ہی نکالے گا ہم جنتوں سے لائف is hard زندگی ایک سخت کاٹ ہے اس جسم کو کسی مقام تک پچانے کے لیے نظریے کو اس مقام تک پچانے کے لیے سوچ کو کسی جگہ تک پچانے کے لیے بہت کاٹ کاٹ نہیں پڑتی ہے انسان کو بہت تو یہ بڑی immature بچکانہ سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے بولے ہاں فائن نہیں ایسے نہیں ہوتا جنہوں نے کچھ زندگی میں بنایا ہوتا ہے وہ کچھ بنیوی چیز کو ظاہر سے نہیں باطن سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کاٹا پہنچا چلتے پھرتے مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے نا کے دین نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے ہاں کے دین نصیب نہ ہو وہ خواب ہی کیا جسے ہاں کے دین نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا کاتل ہے خوابوں کا جی بڑے بڑے خواب کتل کرتی ہے اس جملے نے بوٹھی بے کی تو اپنی اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی بندہ آکے کہندا جی اے میں کرنا چاہنا یہ جملہ جو مہرا ہے نا بوٹھی بے کی تو اپنی اور گورے نے بڑا کلچر جملہ بنایا اس کے رات کے اندر افیر پوائنٹنگ ون فنگر ایسی سفار ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا یہ بھی ماتھا ہے اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی یہ بھی ماتھا ہے سفر کی شریعت میں ہمیشہ نیگٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں یہ تاریخ ہے انقلاب کی کہ جب بھی وہ شروع ہوا لوگ شک شبھات اور تردد میں ہی ملتے ہیں اس کو تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو وہ زندگی کیا جسے بازو مل جائیں شروع میں یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار یہ تو گمنامیوں کا ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں گاڑنی بڑھتی چالیس سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظہور ہونے چالیس سال دنیا سے وہ دیکھیں کہاں ہیں اور پھر چھتیس کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام ہم جس نے کائنات کا رکھ بدلنا تھا آگے تو یہ آئیسولیشن یہ بمنامیاں یہ تنہائیاں یہ تو میراج ہے لیڈرز کی یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا وہ پوٹینشلی کیا جسے برابر والا پہچان جائے وہ جگر کلے جائی کیا ہے جسے اپنے گلے لگا لیں وہ دردی کیا جو لوگوں کی دھلیس پہ منوا لیا جائے وہ عشقی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے کیونکہ اگر چار قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا ہوتا ہے جب وقت کی حساسیت اور تقاضہ ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پر صداقت کا امانت کا قیادت کا امامت کا پھر سبق پر کھڑا کر اپنے آپ کو the life of a slave from a life of a slave to a life of a master انہوں نے اپنی گردن اور اپنی گچیاں خود دمائی تھی ان ہاتوں سے تو جب دوسرے چار قدم بڑھاتے ہیں تو غیر بعد میں مارتے ہیں اپنا ہوتا ہے پہلا کہ کہیں یہ میرے سامنے ایک مقافت عمل بن کے ناج ہے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تو بیس سال لگایا اپنے اندر کی آواز کو مارنے میں یہ کہیں بیس مہینے میں وہ نہ کرتے جو میں نہیں کر سکا اس لیے وہ تنقید آتی ہے because people are scared لوگ درتے ہیں اسے ارتکاس سے اس چینج سے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئی اور تیزا ویڈیوز پہنچتی رہے